علامہ صاحب شب برات کی آمد ہے مسلمانوں میں اس رات کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے آپ سے سوال یہ ہے کہ اس رات کے بارے میں حضور علیہ السلام کی کیا تعلیمات ہیں اس رات کو کس طرح گزارا جائے فالوئین ڈے کو کس طرح گزارا جائے اور سنائے کچھ لوگوں کی ان اس رات میں بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ کون لوگ ہوتے ہیں ذرا اس پر بات کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ندیب بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کی تعلیمات شب برات کے حوالے سے بھی ہے شب کہتا ہے رات کو یعنی پندروی شابان کی رات اور دن کے حوالے سے بھی ہے آپ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے راوی سجدنا علیہ المرتضہ رضی اللہ تعالی عنہو ہے خلاصہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات میں قیام کرو اور دن کا روزہ رکھو اس رات غروبِ آفتاب کے بعد اللہ تعالیٰ آسمانِ دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی مغفرہ طلب کرنے والا کہ اس کی بخش کر دوں ہے کوئی روزی کا طلبگار کہ اس کو رزق عطا کروں ہے کوئی مسئیبت زدہ کہ اس کو آفیت دے دوں ہے کوئی ایسا ہے کوئی ویسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے اندر پہلو تو کافی سارے ہیں لیکن جو واضح چیزیں ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ علیہ السلام نے شب براعت نے ہمیں قیام کی ترغیب ارشاد فرمائی اور یہ نفل قیام ہے کیونکہ نمازِ مغرب اور نمازِ عشاء تو ہم نے لازمی طور پر ادا کرنی ہی ہے اب اس کے بعد نوافل کا احتمام کرنا ہے یہی وجہ ہے کہ بزرگانِ دین کا یہ معمول ہے کہ وہ چھے نوافل کا بالخصوص احتمام کیا کرتے صلاة و تصمیح کا احتمام کیا کرتے اور رات میں کثیر نوافل ادا کیا کرتے اور آپ دیکھئے کہ کتنی پیاری نیتیں اس کے اندر کی جاتی ہیں کہ اے اللہ ہمیں دو رکعت ادا کی جاتی ہیں اس نیت کے ساتھ کہ ہمیں مخلوق کی مہتاجی سے بچا لیں دو نوافل ادا کی جاتے ہیں کہ ہمیں درازی و عمر بالخیر اتا فرما اور دو نوافل اس نیت سے بھی ادا کی جاتے ہیں کہ اے اللہ ہر قسم کی وبا اور آزمائش و مسئیبتوں سے ہمیں محفوظ فرما تو بات یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے قیام کرو اور ایک امتی کو اور کیا چاہیے ٹھیک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا تقاضی یہ ہے کہ ہمیں اس رات میں ہر لمحے کی قدر کرتے ہوئے کوشش کرنی چاہیے کہ قیام کے اندر اس کو گزاریں دوسرا یہ کہ آپ علیہ السلام نے فرما روزہ رکھا جائے اور جو خوش نصیب جب رات بھر قیام کرتے ہیں تو عام طور پر ان کو یہ توفیق بھی نصیب ہو جاتی ہے دوسری اہم بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو اس کائنات کے خالق اور مالک ہے وہ خالق کے کائنات عز و جل اس پوری رات کے اندر یعنی آپ کے سمجھے لیں اللہ تبارک و تعالی خالق کے کائنات عز و جل آسمان دنیا پر تجلی فرما کر کے اپنی عطاوں اور نوازشات کے سلسلوں کو جاری فرما رہا ہے کہ کوئی مسئبت زدہ ہو اس کی پریشانی دور ہو جائے گی کسی کو رزق چاہیے پیسہ چاہیے دولت چاہیے شہرت چاہیے عزت چاہیے مل جائے گا کسی کو اپنی بیماریوں سے چھٹکا رہا چاہیے مل جائے گا کسی کو گناہ گار ہے خوف ہے اس بات کیا کہ کل بروز قیامت کیسے جب آپ دوں گا اپنے رب کے حضور مغفرت کا طلب گار ہے سچے دل سے مانگے مل جائے گی تو کتنا بڑا یہ ایک انعام کا موقع ہے اور بس آپ کی سمجھ لیں کہ جس طرح آپ دنیا کے اندر عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی ایسا موقع آتا ہے جس کے اندر انسان کو یہ ہوتا ہے کہ شاید میری زندگی بدل جائے گی مجھے وہ کچھ مل جائے گا جو شاید میں ساری زندگی کبھی نہ پاس سکوں ٹھیک ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہی موقع آنے والا ہے جو مانگے گا مل جائے گا اولاد چاہیے اولاد نرینہ چاہیے والدین کے سہتیابی چاہیے اپنی درازی عمر بچوں کے ساتھ خوشحال گھرانا چاہیے لڑائی جھگڑوں سے نجات چاہیے قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں چھٹکارا چاہیے جو چاہیے مانگے ملے گا تو اس کا مطلب یہ کہ گولڈن چانس ہے گولڈن چانس ہے جس کو کہتے ہیں نا کچھا سونا تو وہ والا معاملہ ہے اس کو ایک لمحہ بھی مس نہیں کرنا اور ایک حدیث میں آپ کو بتاؤں کہ اس رات کے اندر نوادشات کا آپ کو اندازہ ہوگا اور ساتھ میں یہ بھی بتانا ہے کہ وہ جو لوگ ہیں جن کے مغفرت نہیں ہوتی ان کے بارے میں بھی بات کرنی ہے سیدنا جبریل علیہ السلام آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے الترغیب ترہیب کی روایت ہے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی اس رات بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ مغفرت فرماتا ہے اب بنو کلب کون ہے عرب کے اندر ایک قبیلہ بنو کلب بڑا مشہور تھا ان کے پاس بکریوں سب سے زیادہ تھی اب آپ غور کریں کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرما رہا ہے ایک بکری کے بال کاؤنٹ کریں تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالی لا تعداد لوگوں کی مغفرت فرمائے گا اس رات میں لیکن چند لوگ وہ ہیں جو محروم ہیں اور ہمیں تلاش کرنا اپنے آپ کو کہیں ہم تو اس میں نہیں ایک وہ جو شرک کرتا ہے مشرقین محروم ہیں دوسرا وہ جو بغز رکھتا ہے دل کے اندر آج آپ دیکھیں خاندانوں کے اندر خواتین ہو مرد حضرات ہو بچوں تک میں یہ چیز منتقل ہو چکی ہے کہ جناب فلاں سا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا اسی طریقے سے جو قطع تعلق رکھتے ہیں بھئی ہمارا تمہارا رشتہ ختم ارے یہ بولنا بڑا آسان ہے لیکن اس کا انجام یہ ہے کہ اس مبارک رات کے اندر بھی ایسے شخص کی مغفرت نہیں ہوتی اللہ اکبر پھر جو آدھی شرابی ہے ٹھیک ہے نا اور آپ جانتے ہیں کہ جب بندہ برو کی صحبت اختیار کرتا تو پھر ویسا بن جاتا ہے جو متقبر شخص ہے تقبر سے تہبن لٹکانا اس دور کے اندر بڑی مشہور و واضح علامت تھی آج کے دور کے اندر بھی ایک شخص بڑا لائف سٹائل اس کا بہترین ہے اور دل کے اندر اپنا آپ کو وہ بہت بڑا سمجھتا ہے نہیں نہیں اس رات ایسے شخص کے بکشش نہیں ہوتی عبداللہ بن عبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر قاتل کا بھی تذکرہ ہے ہمیں تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں صرف ضرورت ہے غور و تفکر کہ سچے دل سے سوچے تو صحیح کہ کہیں ہمارے دلوں کے اندر تو بغز نہیں ہیں کہیں ہم قطع تعلق کی رکھنے والے لوگوں میں سے شامل نہیں ہیں کہیں ہم والدین کے نافرمان تو نہیں ہیں والدین کے نافرمان کا بھی تذکرہ آج دو آپ دیکھئے کہ بہت بڑی تعداد ہے جو اپنی فیملی کو سیٹ کرتے ہیں اپنے والدین کو بھول جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں شاید اب یہ ہماری اپنی فیملی نہیں ہے یہ غلط فہمی ہے اور اتنی بڑی رات جس کے اندر اتنے لوگوں کی مغفرت ہو رہی ہے یہ شخص محروم ہے تو خلاصے کلام یہ ہے ہم اپنے آپ کو بچائیں نہ والدین کے نافرمانی کریں نہ قطع تعلقی کریں نہ شراب کے قریب جائیں نہ تکبر اختیار کریں نہ لوگوں کے لئے اپنے دلوں کے اندر بغز رکھیں اور پھر اللہ تعالی سے سچے دل کے ساتھ طلب کریں اللہ بکشش فرما دے دنیا کے اندر بھی رسکی فراوانی عطا فرما سب کے لئے دعا کریں اور امید کرتا ہوں بلکہ میں آپ کو یہاں ایک آخری بات کی عرض کروں اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا اس کو دین کی سمجھ بوچ عطا کرتا اللہ سے یہ طلب کریں اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے کہ میں بھی قرآن سمجھو مجھے بھی ایسا بنا دے کہ میں آپ علیہ السلام کی احادیث پڑھوں سمجھو اپنی لائف کو سیٹ کروں اور دوسروں کی زندگیوں کے اندر ایک بہترین تبدیلی پیدا کروں اللہ سے یہ طلب کریں یہ مانگنے کی رات ہے دس شوال المکرم سے درس رضامی عالم کورس کی کلاسیں سٹارٹ ہوتیں اس کے اندر اپنی شمولیت کو یقینی بنائیں خواتین بھی یہ کورس کر سکتی ہے مرد ادراد بھی کر سکتے ہیں اگر ہم اس چیز کو اختیار کر لیں تو زندگی ایسی ہو جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالی ہر لمحے میں سکون داخل فرما دے گا اور پھر اس کے بعد اس سے مزیدان اور کوئی لائف نہیں ہو سکتی